قرآن میں ادھیائے نمبر چار کے واقعے نمبر ستاون میں بتایا گیا جو لوگ ایمان یا آستھا لائے اور انہوں نے اچھے کرم کیے انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہوں گی جہاں وہے صدیو رہیں گے ان کے لیے وہاں پاک پوتر جوڑے ہوں گے اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے یعنی جو کوئی مہلا یا پرش قرآن کے آدیشوں کو پوری ایمانداری کے ساتھ پالن کریں گے تتھا جیون کے انت تک پالن کرتے رہیں گے وہ ہر کوئی یہ تو جانتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن تو مرتیو اوشہ ہی آنی ہے تو مرتیو کے بعد ایسے لوگوں کو سورگ میں پرویش ملے گا جہاں بہتی نہرے ہوں گی اس سورگ میں یہ پویتر پروش ایوم مہلائیں اپنے اپنے پویتر جیون ساتھی کے ساتھ گھنی چھاؤں میں صدیو رہیں گے دھنیواد